حالیلیویہ پرز راڈ اس سمیہ کے لئے کہ خداون نے آپ کو اور مجھے یہ سمیہ دیا ہے کہ اس دیلی ڈیووشن میں ہم آ کر کے پربو کی مئیمہ کر سکیں پربو کا کوئی انواد کر سکیں خداون کی مدد سے پربو کے وچن کو ہم شیئر کر سکیں میں دھنیوات دیتا ہوں پرتیک پل پرتیک شڑ پرمیشن کا کی پرمیشن میں ہم کو سمالہ ہے ہالیلوئیہ اور ویلاب گیت تین پچیس کہتا ہے جو یہوہ کی بات جوتے اور اس کے پاس جاتے ہیں اس کے لئے یہوہ بھلا ہے ہالیلوئیہ میرا اور آپ کا یہوہ بھلا ہے لیکن جب ہم اس کی بات جوتے ہیں اس کا انتظار کرتے ہیں اور عبرانیوں کے پستک تیرہ دیائر چھے پن کہتا ہے پربو میرا سائق ہے میں نہ ڈروں گا منشے میرا کیا کر سکتا ہے پریزدر آٹ جی ہاں منشے کی کوئی اوقات نہیں منشے کی کوئی حصیت نہیں جب میرا پربو میرا سائق ہے ہالیلوئیہ تو میں کسی سے نہ ڈروں گا کیونکہ خداول میرے ساتھ ہے کیونکہ پرمیشن میرے ساتھ ہے کیونکہ یہوہ میرے ساتھ ہالیلوئیہ پریزدر لارڈ اور وچن کہتا یہوہ ناپاندرہ سات یدی تم مجھ میں بنے رہو اور میری بات تم میں بنی رہے تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا میرے اور آپ کے خدا میں واعدے پہ واعدے واعدے پہ واعدے کر رکھے ہیں لیکن ان واعدوں پر مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے بھروسہ کرنا پریزدر لارڈ ہالیلوئیہ جتنے بھی پریے بھائی بین جڑ رہے ہیں میں پربو کے سمک خدا کے سمک ان کو لاتا ہوں اور ان کے جیون کے لیے آشیش ملتا ہوں پریزدر لارڈ تو آئیے ہم پراتنہ میں چلیں گے دھنیوات 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 اور دھنیوات کے ساتھ پتہ پرمیشو آپ کے انگرے میں ہوتے ہیں ہم نے جیون پایا ہے اور اس نئے جیون کے لیے ہم آپ کو دھنیوات دیتے ہیں پربو اور پراتنہ کرتے ہیں کہ سانس تک پربو آپ کے وشوست گواہ بنے رہے اور آپ کی مہیمہ کرتے رہے پیارے پربو اس ڈیلی ڈیووشن میں پربو یہ افسر دیا ہے کہ ہم مل کر کے پربو آپ کی مہیمہ کر سکیں آپ کے رات نہ کر سکیں پتہ جی آپ کے سمکاتے ہیں اور جتنے بھی آن لائن آگرہ مسیح مینڈلی پیچ ڈیلی ڈیلی ڈیووشن پر ہمارے پریے بھائی بہن ہیں تمہیں دیتا ہوں اور جو آف لائن دیکھیں گے پربو آپ کے سمک لاتے ہیں ان کو آشیش دینا برکت ہے پربو جی جتنے بھی لوگوں کو آج کے بیج کے لیے آپ نے بھویا ہے کہ وہ بیج لے کر کے آج شیئر کریں گے آپ کے بیج کو پیارے پربو تو دھنے بات دیتے ہیں ہلیلویہ کیونکہ وہ ہمارے ساتھ سیوگی ہیں ہمارے اور وہ سیوگ کر رہے ہیں بچن کو شیئر کرنے میں تو ایک ایک جن کو پربو جو شیئر کرتا ہے آشیش اور برکت خداون پراتھنا کرتے ہیں آپ کی بیٹی کے لیے کہ خداون جب وہ آپ کے بچن کو پربو شیئر کرتی ہیں تو آپ ساہتہ کیجئے گا مکن کا ہو وانی آپ کی ہو پربو ہلیلویہ کیونکہ ہم تو ایک ریڈیو ہیں ہم تو ایک بجنے والے اسٹرومنٹ ہیں جو بجتا ہے اور ہم بستے ہیں اور آپ ہم کو کہلواتے ہیں پریز دو نور ہلیلویہ پربو دھنیواد آپ کا پربو آشیز دینا ساہتہ کرنا سارے سسٹم ساؤنڈ سیکشن سارا نیٹ ورکنگ پربو آپ کے ہاتھوں میں سام دیتے ہیں پتا جی وشواس کے ساتھ اس شراجہ کے نام سے پاوتر آتما کے اقوائی میں اس پراتنا کو مانگ لیتے ہیں آمین 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 پریز دو نور میں سسٹر سشمن سسٹر جی کا میں سواگت کرتا ہوں بھائی جوائی ٹیرنس کا سواگت کرتا ہوں اور وہ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اور جتنے بھی ہمارے پریے بھائی بہن اس طرح جڑ رہے ہیں نام بنا پر مشرا آپ کو آشیج دے رہا ہے اور جیسے میں نے آپ سے شیئر کیا کہ آپ لوگ وچن کو شیئر کریں تاکہ آپ کا پورا سیوگ اس وچن کی سیوگائی میں یہ سیوگائی ہے میرے پریے بھائی بھینوں جسے آپ کرنے جا رہے ہیں پریز دو روڈ تو آئیے پرمیشو کی مہمہ میں چلیں حالیلویہ پریز دو روڈ پریز دو روڈ تھانکی لڈ حالیلویہ کہ آپ کی رہے ہیں پریز دو روڈ کی تیری میں سے واقع ہے پریز دو روڈ پریز دو روڈ تیری میں سر واقعا بالفعل تیری میں سر واقعا تیری میں سر واقعا مجھے مکتی آج نالی دینی ہے انو کا پیار ہے تیرا کروں گا سو کی تیری میں سر وقت انو کا پیار ہے تیرا کروں گا سو کی تیری میں سر وقت اللہ علیہ تیرا کروں گا سو کی تیری میں سر وقت انو کا پیار ہے تیرا کروں گا سو کی تیری میں سر وقت شنی سے لے گی تو نے مجھے رچیا آپ نے ہی روپ میں بین کیا ہے اند بیو سے دیا خود میری موتی کے لیے انو کا پیار ہے تیرا کروں گا سو کی تیری میں سر وقت انو کا پیار ہے تیرا کروں گا سو کی تیری میں سر وقت 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 ہی تو نہیں تا پرمیشن نے اپنے سروب اپنے سمانتا میں مجھے وہ آپ کو بنایا میرے پریو اور بڑے پریم سے بنایا سائی ڈیسری شی کو تو اس نے برے شبطوں کے دورہ بنایا لیکن اس کا پریم میرے و آپ کے لیے انو کا پریم ہے اور پرہو کی ستی مہیمہ ماہ در جو اس کے وہ یوجی ہے ہم نرنتر ہمارے مک سے صدیم ہوتی رہے آمین اور سچ میں اس کا پریم انوکھا ہے انوکھا پریم جس کی تلنا ہم کسی سے بھی نہیں کر سکتے اور جب پتہ نے مجھ سے وہ آپ سے اتنا وہ پریم کرتا ہے تو وہ نہیں چاہتا کہ اس کا کوئی بھی بچہ کسی پاپ میں گل جائے کیونکہ اس نے ہمیں وچن کے دورہ سکھایا کہ پاپ کی مزدوری مرتب ہے لیکن ہم منوشے بھول جاتے ہیں کہ ہم اپنے جیون میں جب پاپ کرتے ہیں تو یہ سوچنے لگتے ہیں کہ پرمیشن ہمیں دیکھی نہیں رہا پرمیشن مجھے دیکھی نہیں رہا آدم نے گناہ کیا سب سے پہلے آدم کی اناگیا کاریتہ کے کارنوں پاپ میں ڈلی گر گیا چاہے ریزن کچھ بھی رہا ہو میرے پریوں آدم نے ہوا نے سرپ ایک دوسرے پر بلیم کیا ایک دوسرے پر دو شہروں پڑھ کیا لیکن آگیا پرمیشن کی آدم کو دی گئی تھی اور جب دھیان سے آپ اچن میں پڑھیں گے یہ جب پرمیشن نے آدم کو یہ آگیا دی تھی کہ اس پیڑ کا پھل نہیں کھانا اس سمیں تک تو ہوا کو بنایا بھی نہیں تھا لیکن ہاں ہوا کو بنانے کے بعد آدم نے ضرور بتایا ہوگا کہ ہمارے پرمو نے کس چیز کے لئے منع کیا ہے لیکن انہوں نے اپنے سپریمی پتا کے ورد وہ کھڑے ہو گئے اناگیا کی آریتہ کے کارن وہ پاپ کر بیٹھے اور میرے پریوں چاہے ہمارے یہ پاپ لوگوں کے سامنے کریں یہ کھلے روپ سے کریں یہ گھپت روپ میں کریں لیکن میرے پریوں کوئی بھی پاپ ہے پرمیشن نے ہمیشہ پاپوں سے گھرنا کی ہے نہیں وہ چاہتا کہ ہمیں پاپ کی مزوری ہمیں مرتب ملیں کیونکہ وہ انت جیون مجھے وہ آپ کو دینا چاہتا ہے میرے پریوں اور جیسے کی امنیتی بچن چھے ادھ ہے کہ سولہ سے انیس پدوں میں پڑھتے ہیں وہاں اس پرکار سے لکھا ہے چھے بستوں سے یہ ہواں بیہ رکھتا ہے ورن ساتھ ہیں جن سے اس کو گھرنا ہے ارثات گھمنٹ سے چڑھی ہوئی آنکھیں جھوٹ بولی والی جیب اور نردوش کا لہو بہانے والے ہاتھ انردھ کلپنا گڑنے والا من برائی کرنے کو ویک دوڑنے والے پاؤں جھوٹ بولنے والا ساکشی اور بھائیوں کے بیچ میں جھگڑا اتپن کرنے والا منش ہے اور جتنے بھی یہ پاپ ہیں میرے پیو ہم اپنے شریر کے دوارہ کر رہے ہیں جھوٹ بولنے ہیں گھمنڈ ہے اربادکہ میں جسے ہم خود تو کما نہیں پا رہے ہیں یہ صرف پرمیشر کا انگرہ ہے کہ جو کچھ میرے واپ کے پاس ہے وہ پرمیشر کے انگرہ ہے پرمیشر کی دیار سے ہے اور جیسے کہ بھی نتی وچن چھیت ہے کہ سولہ سوننیس پدوں کو پڑھا گیا تو اس میں پرمیشر کا کلام کہتا ہے کہ چھے وستوں سے پرمیشر گھرنا کرتا ہے بیہ رکھتا ہے ورن ساتھ ہے جن سے وہ نفرت کرتا ہے چاہے وہ شادی دیکھوں مانسکھوں یا کسی بھی پرکار کا پاپ کیوں نہ ہو لیکن وہ پرمیشر کے درشتی میں وہ انوچت کارے ہیں انوچت کام ہیں میرے پریوں لیکن آج ہم ان گوت پاپ کی بارے میں کلام سے ہم چرچہ کریں گے کیونکہ یہ پاپ منوشے کو پرمیشر سے الگ کرتا ہے پچھے دنوں میں ہم نے لوسیور کے وشے میں سنا آدم کے وشے میں ہم اکثر سنتے ہیں اور یہ بہت سارے سے چرد رہے ہیں جنہوں نے پرمیشر کے ورد پاپ کیا صرف مند میں بیچار لانے پر روسیفر نے تو مند میں بیچار لائے وہ اور وہ پاپ کر بیٹھے لیکن آدم نے لیکن آدم نے پاپ اپنے دوارہ اُس کی پتنی کے دوارہ کیا گیا بچھن کے انساء پرمیشر کا گیان ہر ایک مسیح کو یعنی پرمیشر کے بچھن کو جاننا ہر ایک کے لیے ضروری ہے کیونکہ ہوشی نبی کی بستق چار چھے میں لکھا ہے کہ میرے گیان نہ ہونے کے کارن میری پرجان ناش ہوئی جاتی ہے تو پرمیشر کا گیان یعنی پرمیشر کے بچھن کے بارے میں ہمیں جاننا بہت ضروری ہے میرے پریوں اور جب ہم صحیح روپ سے پرمیشر کے بچھن کو سیکھ لیں گے تو ہمارے من میں ضرور ایک پرکار کا بھے ہوگا ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے جیون سے کوئی نہ کوئی ایسا پاپ نہ ہو جائے جس کی مزدوری ہمیں مرتو ملے یا ہم پرمیشر کے نظر میں پاپی ٹھہرائیں ہاں میرے پریوں آج اس وشے کے دورہ پرمیشر مجھ سے و آپ سے کیا کہنے جا رہے ہیں تو آئیے ہم وچن کے دورہ کچھ بندوں پر منن کریں گے سب سے بہلا بندو یہ ہے کہ کیا منوشے کسی بھی پاپ اور کام کو یعنی کرم کو پرمیشر کی دریشتی سے کیا چھپا سکتا ہے آپ کو اور ساتھ آپ نے آتا ہوگا آپ کو اپنے گاتے بھی ہوں گے تو نے مجھے آگے پیچھے گھیر رکھا ہے تیری آدم سے بھاگ کر میں کہاں جاؤں ہم پرمیشر کی آدم سے نہیں بھاگ سکتے آدم نے کوشش کی پرمیشر سے چھپنے کی میرے پریوں ہم جب پرمیشر سے چھپتے ہیں ہم اپنے جیون سے پاپ کر رہے ہیں پرمیشر کے بھروت کھڑے ہو گئے ہیں پاپ کیے ہم پرمیشر کے ناگیا کاریتہ میں آگئے ہیں تو کیا منوشے کسی بھی پاپ کو یا کام کو پرمیشر کی دریشتی سے چھپا سکتا ہے لیکن یہ بات اسمبہ ہوئے میرے پریوں کیونکہ کوئی بھی پاپ کوئی بھی کام جو میں و آپ روزانہ کرتے ہیں پرمیشر کی دریشتی سے اوجن نہیں ہو سکتے نہیں چھپ سکتے چاہے ہم منوشے اپنی مرکتہ کے کاریتہ یہ سوچیں کہ ہم ان پاپوں کو چھپا لیں گے لیکن یہ پاپ پرمیشر سے چھپ نہیں سکتے چاہے رات میں ہو چاہے دن میں ہو چاہے کسی اندھیرے میں ہو کسی گفہ میں ہو چاہے زمین کے نیچے ہو چاہے پانی کے اندر ہو کسی گفت کمرے میں ہی کیوں نہ ہو لیکن ہم پاپ اپنے کام اور گلاتیوں کی پسدک میں آپ آ جاتا ہے کہ اندیس سے کس پدوں میں پڑتے ہیں کہ شریر کے دوارک کیے گئے وہ پاپ کاری کون سے ہیں جو پاپ کہلاتے ہیں جہاں مرنڈ کیا گیا ہے شریر کے کام تو پرگٹ ہے ارثہ جبیچار گندے کام لچپن مورتی پوجا ٹونا بیر جھگڑا عرشیہ کرود ویروت پھوٹ دویدھرم ڈہا متوالا بند لیلا گریڈا اور ان کی جیسے اور بھی کام ہے ان کی وشے میں میں تم کو پہلے سے کہہ دیتا ہوں جیسے پہلے کہہ بھی چکا ہوں ایسے ایسے کام کرنے والے پرمیشر کے راجے میں وارث نہ ہوں گے کیسے ایک پاپ کرنے والا بیٹی سنگ میں پرویش کرے گا پرمیشر میرم آپ کا پویتر ہے وہ چاہتا ہے اس کی سنتان پویتر ہو دولے کے روپ میں آئے گا اپنی دلہن کو لینے جب تک ہم پویتر نہیں بنیں گے وہ کیسے آئے گا لینے اس لئے میرے پریو عبرانیوں کی پستک اس کے چارت ہے کی تیرہ بد میں لکھا ہے اور سریشتری کی کوئی وستو اس سے چھپی نہیں ہے ورن جس سے ہمیں کام ہے اس کی آنکھوں کے سامنے سب وستویں کھلی اور بے پردہ ہیں پرمیشر کے سامنے سب ہی کام کھلے ہوئے ہیں پریز اللہ لڑ حدنا سفیرہ کے عدارت آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے بیسوں کے لالچ میں آ کر اپنی کہی ہوئی باتوں سے وہ مکر گئے وہاں پر انہیں کیا کہا گیا کہ تم نے پویتر آتما سے جھوٹ بولا ہے پریز دہ لڑ پویتر آتما سے جھوٹ بولا ہے تو کیسے وہ اپنی جیون کو بچا سکتے تھے کیونکہ پرویشو کے سامنے سارے کام کھلے ہیں بے پردہ ہیں اس کی دریشتی سے اوچھل نہیں ہو سکتے عبرانی چار تیرہ کہنے سارے پرمیشو کی دریشتی سے سشتی کی کوئی بھی وقت تو چھپ نہیں سکتی بنے ہی لوگ منوشے کی دریشتی سے تو چھپا لیتے ہیں منوشے کی نظروں میں چھپا لیتے ہیں پاپ کرتے ہیں لالچ میں آ کر پھر جاتے ہیں دھن کو کمانے کیلئے کئی پرکار کی برے کاموں کو وہ کرتے ہیں صرف دھن کو پاپ کرنے کیلئے لیکن منوشے منوشے سے چھپا لیتا ہے لیکن پرمیشو سے وہ چھپا نہیں سکتا لوگ اپنی مرکتہ کے کارن اجیانتہ کے کارن دکھ پاپوں کو لوگوں سے چھپ کر کرتے ہیں لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ ان کا پتا ان کا باپ جو سورگ میں سیہاں سن پر بیٹھا اس سارے کاموں کو دیکھ رہا ہے بھول جاتے ہیں آپ نے وہ چھوٹی سی کہانی آپ نے سنی ہوگی کہ پتا اپنے بیٹے کے ساتھ کسی گھر میں چھوٹی کرنے کے لئے گیا اور اب اس نے اپنے بیٹے کو مہا پر کھڑا کر دیا بہار کی کوئی آئے تو مجھے تھوڑا اشارہ کر دینا یا تھوڑی مجھے بتا دینا اور وہ پتا چھوٹی کرنے کے لئے جاتا ہے جیسی ہو جاتا ہے پتا پتا کو وہ بچہ اہٹ کر کے اپنے پتا کو سنکیت دے دیتا ہے کہ نہیں کوئی ہے پتا آتا ہے دیکھتا ہے کہ وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے پھر وہ کہتا ہے تم کیوں مجھے بھلا رہے ہو یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے پھر پتا چلا جاتا ہے پھر دوبارہ سے پھر وہ بچہ اپنے پتا کو پھر سنکیت کرتا ہے کہ کوئی ہے پھر پتا آتا ہے پھر پوچھتا یہاں تو کوئی نہیں ہے تم مجھے کیوں بار پہ پریشان کر رہے ہو لیکن وہ بچہ کہتا ہے نہیں پیتا جی ہے کوئی ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے وہ بچے نے جان لیا کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے وہ آپ کو دیکھ رہا ہے آپ کی غلط کاموں کو دیکھ رہا ہے میرا باب کا پرمیشور جو منشت دیکھنے سے انکار کر دیتا ہے کہ پرمیشور ہمیں ساتھ نہیں لیکن میرا باب کا پیتا ہر سمیں اپنے درشتی ہمارے اوپر لگائے ہوا ہے ہاں پرمیشور کی درشتی سے نہیں چھپ سکتے وہ بچہ جان گیا کہ پرمیشور انہیں دیکھ رہا ہے ان کی غلط کاموں کو دیکھ رہا ہے لیکن اس کا پیتا نہیں جان پایا کیونکہ صرف منشت کا ڈر ہے اس کی ہردے میں پرمیشور کا ڈر نہیں ہے آج ہمارے اور میرے باب کی ہردےوں میں بھی منشت کا ڈر ہے منشت کے ڈر سے ہم بہت سے کام کرنے سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں باب کرنے کے لیے تو ہم تیار رہتے ہیں غلط کام کرنے کے لیے ہم ایک دم ہم کوئی بھی غلط کام کرنے کے لیے غلط کام کرنے کے لیے ہم تیار رہتے ہیں لیکن اچھے کارے کرنے کے لیے ہم منشت سے چپتے ہیں اچھے کاموں کے لیے بھی چپتے ہیں پرمیشور کی سیوہ کرنے کے لیے ہم چپتے ہیں کہ کہیں ہمارا مزاگ نہ اڑھائے کہیں آج کل یہ نہ بولنے لگے بہ بڑے آئے ہیں آج کل پرچار کرنے کے لیے بڑی پرمیشور کی سیوہیں کر رہے ہیں ان باتوں کی اٹ جاتے لیکن غلط کاموں کو کرنے کے لیے ہم پیچھے نہیں اٹتے Praise the Lord منوشیہ سے ڈرتے ہیں منوشیہ منوشیہ سے ڈر رہا ہے چھپ کر اسے کام کر رہا ہے لیکن منوشیہ کے حردے میں پرمیشو کا ڈر نہیں ہے اگر پرمیشو کا ڈر ہو تو میرے پریوں وہ پاپ نہ کرے کیونکہ ایو کی پستک اس کے چونتے صد ہے کہ کس پت میں لکھا ہے ایشور کی آنکھیں منوشیہ کی چال چالن پر لگی رہتی ہے اور وہ اس کی ساری چال کو دیکھتا رہتا ہے ہاں میرے پریوں میرا واپ کا پتہ ہر سمیں ہمارے چال چالن کو دیکھتا ہے اس کی آنکھیں ہمارے چال پر لگی ہم کیسی چال چال رہے ہیں ہم اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے ساتھیوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں غلط کاموں کے دورا ان کے ورد کاری کے دورا ان کے ورد غلط شبطوں کو استعمال کر کے ان کو ان کا ڈاؤن فال نم کرنے کی کوشش کرتے ہیں آگے بڑھنے نہیں دے رہے انہی کاموں کے دورا ہم پاپ کر رہے ہیں میرے پریوں لیکن پر میں شرے دیکھ رہا ہے کہ میری وہ آپ کی چال کیسی ہے پریز ڈا لڈ دوسرا بندو ہے کیا پاپ کی چرچہ کرنا بھی پاپ ہے کیا پاپ کی بارے میں باتیں کرنا پاپ ہے بلکل صحیح بات ہے میرے پریوں کیونکہ سننے کو ملتا ہے کہ بہت لوگ سبھی پرکار کے پاپ گپت پاپ بھی کیوں نہ ہو ان کی چرچہ بھی آپس میں کرتے ہیں ان کو اس چرچہ کرنے میں بھی کسی پرکار کی لجہ نہیں کسی پرکار کا ڈر نہیں کہ ہم جن باتوں کی چرچہ کر رہے ہیں وہ پرمیشر کی دشتری میں صحیح ہے یا نہیں پرمیشر نے مجھے آپ کو اپنے سوروپ اپنے سمانتہ میں رچا اس پرتفی پر اس لئے رکھا تاکہ ہمارے جیون سے پرمیشر کی صرف پرمیشر کی مہیمہ ہونے پائے اس جیل سے ہم ان غلط باتوں کو بھی نہیں بول سکتے لیکن جو عویق تھی پاپ میں پڑا ہے پاپوں کو کر رہا ہے اپنے جیون سے اس کی چرچہ کرنے میں بھی اسے کسی پرکار کا ڈر نہیں ہے کیونکہ بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ پاپ کی چرچہ اور پاپ کی بات بولنا یا سننا بھی پاپ ہے اس لئے پرمیشر نیتی وچن میں کیا بتاتے ہیں کہ دوشتوں کی سنگتی میں نہیں بیٹھنا ٹھٹا کرنے والوں کی سنگتی میں نہیں بیٹھنا آپ اپنے کان سے بھی سنیں گے تو ہم پاپ کر رہے ہیں کیونکہ شاید ہم ان کو سن کر شاید ہم اپنے آپ اپنے آپ کو سوچتے ہیں کوئی ملورنجن ہے بہت سے پاپ ہے جس کے بارے میں ہم سمجھ بھی نہیں سکتے کہ ہم جانے ان جانے میں کیا پاپ کر رہے ہیں جہاں آپ سرویس کرتے ہیں جہاں آپ یہ سوائی سمجھ میں دے رہے ہیں ماں پہ بھی ہر گروپ میں ہر جگہ ہر فیلڈ میں کوئی نہ کوئی ایسا گروپ ہوتا ہے جو باپ کی چرچہ کرتے ہیں باپ کی چرچہ کرتے ہیں آج تو موبائل سب سے بڑھا ایک وہ ہتیار بن چکا جو پاپ کا قارن ہے لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے میرے واپ پر کہ ہم اس موبائل کا استعمال کن کاموں میں کر رہے ہیں اور وہ گپت کاموں کی چرچہ موبائل میں جو بھی ہے وہ اس کی چرچہ کھلیاں ہم کر رہے ہیں تو یہ میرے واپ کے لئے بھی پاپ ہے ایفیسیو پانچ ادھیج کے بارہ پت میں کہا گیا ہے کہ گپت کاموں کی چرچہ بھی لاج کی بات ہے پرمیشر سب کاموں اور سب گپت کاموں سب گپت باتوں کا چاہے وہ بھلی ہو یا بری ہو نیائے کرے گا ہالیلویہ پریز اور ہر بات کا نیائے میرا واپ کا پرمیشر کرے گا صرف کاموں کوئی نہیں ہم اپنی زمان سے بھی جن جن باتوں کو بھولتے ہیں اس کا بھی نیائے پرمیشر کرے گا کہ پرمیشر نے یہ جیب کس لیے دیا ہے یہ مک کیوں دیا ہے اس کی ستی مہیمہ کرنے کے لیے اپنے چیون کی گوائی لوگوں کو بتانے کے لیے پرمیشر کی بستکتی کو بتانے کے لیے لیکن آج میں وہا آپ اپنے مک کا استعمال کس چیز کے لیے کر رہے ہیں ویسے تو ہم پڑھا کرتے ہیں بچن میں پڑھتے ہیں کہ میرے مک سے نیرند تک دے استوطی ہوتی رہے لیکن استوطی کو کرنے کے لیے منوشی کے سامنے لجا رہے ہیں لیکن گفت باتوں کو کرنے میں ہمیں کسی برکار کی لاج یا لجا نہیں ہے جیسے کہ ابھی پڑھا گیا ایفیسیہ پانچ بارہ میں کہ گفت کاموں کی چرچہ بھی لجا کی بات ہے لاج کی بات ہے اس لیے بھجن سریتہ انہیں صدیہ کہ بارہ پت کے انسار کے لیے نیویدن کرنا چاہیے کیونکہ پاپ لوگوں کو پرمیشر سے الگ کرتا ہے ہالیلویا پاپ جو ہے مجھے وہ آپ کو پرمیشر سے الگ کرتا ہے الگ کر دیا لوسیفر کو جس کو پورے سردود جو اس کے اندر میں تھے اسے اس جگہ سے ہٹا دیا پرمیشر نے اس پاپ نے آدم اور ہوا گودن کی باتکہ سے نکال دیا تو آج بھی میں اور اگر آپ پاپ کرتے ہیں پرمیشر کے ورد کھڑے ہو رہے ہیں اس کی اندرگیر کاریتہ میں چل رہے ہیں تو ہم پرمیشر سے دور کر دیے جائیں گے میرے پریو اس لئے ہمیں ہر قدم قدم پر اپنے بولنے پر اپنے چلنے پھرنے میں اپنی باتوں میں ہم اس بات کو سوچنا ہے کہ میرے مکھ سے کیا پاپ نکلنے جا رہی ہے پریز ڈالورڈ کہ میرے دیکھنے میں تو جو پاپ کو جھوٹتے اور دکھ بوتے ہیں وہ ہی اس کو کاٹتے ہیں پھر اس کے بدلے میں کیا پھل ملتا ہے صرف دکھ ہی دکھ تو ہمارا جیسا کام ہوگا ویسے ہی پھل مجھے ملے گا تو ید ہمیں اچھا نتیجہ چاہیے اچھا پھل چاہیے تو ہمیں اپنے چیموں سے اچھے کاریوں کو کرنا ہوگا کیونکہ سپوم تیشک کیونکہ پھل ملتا ہے کیونکہ پھل ملتا ہے سب کام ہو اور سب باتوں کا چاہے وہ بھلی ہو یا بھری ہو اس کا نیائے کرے گا ہالیلویہ اس لیے ہم اس بات کو جانت رہے ہیں میرے پریوں کہ کیا ہم اس پاپ کے کاریوں کو گفت کاموں کے دور اپنے آپ کو اشد کر رہے ہیں یا اور ساتھ ہی اپنے پھل ملتا کو میں ناراض کر رہے ہیں کرودت کر رہے ہیں لوگوں کی نظروں میں تو گرنے کی سمبھاونا ہے ہی یعنی ہم غلط کاری کرتے ہیں لیکن ہمیں اس بات کو سوچ رہے ہیں اپنے سورگی پتہ کو جو میرا وہ آپ کا پتہ ہے اس کے ورد تو ہم کوئی کاری نہیں کر رہے ہیں یہ جیون جو مجھے وہ آپ کو دیا ہے یہ شریف جو پرگو نے اپنے سورو اپنی سمانتہ میں بنایا ہے اسے ہم کس پرکار سے نشٹ کر رہے ہیں اپنے گپت کاموں کے دوارہ اپنے گپت پاپوں کے دوارہ اس لئے پہلا پرنکہ تین سولہ سترہ بار بار ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا شریر پویتر آتما کا مندر ہے تو جب اپنے شریر کو ہم اتنا پاپ میں گرا دیتے ہیں تو کس پرکار سے فرمیشہ کا آتما مجھ میں آپ میں سمائے گا جو شروع میں میں نے پڑھا کہ نیتی وجن چھے دہے کہ چار پدوں کو کچھے بستوں سے یہ ہوا بیارت تبرن ساتھ ہیں جو جتنی بھی یہ باتیں ہیں گھمنڈ گھمنڈ سے چڑی ہوئی آنکھیں جھوٹ بولنی والی جیب نردوش کا لہو بہانے والے ہاتھ انرد کلپنا گھڑنے والا من برائی گھڑنے کو ویک دوڑنے والے پاؤں جھوٹ بولنے والا ساکشیر بھائیوں کے بیچ میں جھگڑا اتپر کرنے جیب ہمارے ہاتھ من پاؤں اور پورا منوش جسے پرمیشن نے سمانتر میں بنایا اسے ہم کس طرح سے پاؤں میں گرہ رہے اور جس سے پرمیشن گرنا کرتا ہے پریز ڈالورڈ تو اس لئے درشے جو بھی سب کچھ پرمیشن نے جب بنایا ہے اس کی آنکھوں سے چھپ نہیں سکتی یعنی کوئی بھی ایسی بستو نہیں جب پرمیشن کی درشتی سے اوچھل ہو یا پرمیشن کی آنکھوں پر کوئی بردہ ڈالا اور وہ دیکھ نہیں پا رہا ہو اس لئے ہمیں ان سب باتوں سے بچنا ہے میرے پریو کیونکہ میں اور آپ اپنے آپ کو پرمیشن کی درشتی سے چھپا نہیں سکتے اور منوش یہ اشور سے بڑا نہیں اور انت میں میں آپ سبھی سے یہی نیویدن کرتی ہوں کہ آج رات سونے سے پہلے بجن سہیتا دھائی کیون کو پراتھنا کی روح میں پرمیشن کے سامنے رکھیں تو یہ پراتھنا جس کے ماں پر شیرشک دیا گیا ہے پاپ شما کے لئے پراتھنا پاپ شما کے لئے پراتھنا پرمیشن کے سممک بستر پر سونے سے پہلے جانے سے پہلے پرمیشن کے سامنے ہم اپنے اس کردے کو پرمیشن کے سممک رکھیں گے وینتی کریں گے پراتھنا کریں گے کہ کوئی بھی ایسا ویچار ہماری جیون میں نہ آنے پائے جس کے کارڑ ہم پاپ کر بیٹھے اور پرمیشن کی نظر میں گر جائیں پاپ بھی ٹھہرائے جائیں آپ سب کو پرمو وطایر سے آشیشت کریں پرمو بہت استعمال کریں پرمو آپ کو بھی اپنی سیوہ میں اور جو بھی بچن آپ کہیں بھی سنتے پڑھتے ہیں اسے آپ ضرور شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگ بچنوں کے دور آشیشت شیطوں نے پائے آپ سب کو جائیں مسیح کی جائیں مسیح حالویہ پروش کا دنواد ہو آج کے سندر دن کے لیے اور دھنی بات دیتے ہیں اس مندر کلام کے لیے کہ جو باتیں ہمیں سیکھی ہیں جو باتیں ہم نے جانی ہیں پرمیش بہت آئیس آشیش تھے اور یہ بیچ جہاں جہاں بھی چھٹکتا ہے جہاں بھی بھوئی جاتا ہے میرے پیو ہزار گنا آشیش اور پر قتلے کہے جی ہلیلوی پریز در اور ہم پراتنہ میں چلیں گے اور سب شتیمان پیدا پرمیش دھنیباد دیتے ہیں پروجی سندر سمیہ کا سندر سنگتی کے لیے پروجی جو آپ نے ہم جیوی ترکھا اور یہ سمیہ دیا کہ آپ کے بچن کو برن کر سکے بچن دیتے ہیں پروجی جتنے بھی بھائی 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 دیکھا ہے اور خدا آنے والے دی بچن میں دیکھیں سمیہ میں ان بچن کو آف لائن اور آن لائن سب کو آشیز دی جتنے بھی لوگ اس بچن کو شیئر کرتے ہیں پر ان کو بہت آشیز شپر کر دی خدا جو بیمار ہیں وشیش کر پرات نہ کرتے ہیں سسٹر نومی کے لئے جو کہ پتہ لگا کہ بیچ میں بیمار ہوئی ہیں اور ہسپٹل نہیں پرمو آپ سے پرات نہ کرتے ہیں اور دیعہ کیجئے اور بھی ان لوگ جتنے بیمار ہیں دکھی ہیں پریشان ہیں کسی بھی پریشان مسئیبت میں گریفتار ہے پرمو ہر ایک کو آپ کی چھون پرات نہ کرتے ہیں خدا جو نراشہ میں بری بری عادت ہوں ان کا جیون کٹ رہا ہے پیارے پرمو ہر ایک کو آشی شد کی چھنگ آئی دیجئے خدا آت بکریتی سے سب کو مضبوط کر جتنے بھی پرمو کے داس و اداس پرمو آپ کے وچن کو سمنا رہے سب کو آشی شد کی جتنے پیج ہیں ان کو بلیس کیجئے پرمو پرات نہ کرتے ہیں پرمو جی آپ سب لوگ کے لیے جتنے بھی ہمارے بھائی بہن ہیں پرمو ہر ایک کو آپ کے حتم پیتا جی سب کچھ آپ مصاب بھائی خدا ہمارے بھائی اور کل کے لئے سوچنا ہے سولہ نو دو ہزار اکیس ساس سی آٹھ بردر سنجی ساتھ صاحب جو کی ناکپور سے ہیں پریز دل آل روی اور نو سے دس سسٹر آبا ڈینیل جی جو کی چھن وڑا سے ہیں اور رات کو دس سے ساندھ دس جی ڈی ڈی وڑش تو آپ ہم سب کے لئے اور ان دونوں بھائی بہنوں کے لئے پرات نہ کیجئے تاکہ خدا کے کلام کو بہت آیت کے ساتھ لوگوں میں باٹ سکے حالیلوی خدا ون آپ سب کو آشی دے شی پرات ری پریز دل سب ڈی 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 موسیقی